اسلام علیکم جی میرے نام سوہیل ابباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنوید سوہیل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم بات ڈسکس کریں گے نیکس وہ ہماری اگری تھیوری ہے کنسکٹیوزم یہ دہ تھرڈ میجر تھیوری آف آئی آر اور یہ جو ہم نے تین تھیوریز ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں ایک ہم نے پڑھی تھی ریالیزم دوسری ہم نے پڑھی تھی لیبرالیزم اور یہ تیسری ہے کنسکٹیوزم دیز آر دا میجر تھیوریز اور آپ نے اپنے ہر قیسن کے اندر ان تھیوریز کو لازمی کسی نہ کسی اینگل میں کسی نہ کسی ڈائمنشن میں کسی نہ کسی طریقے سے لازمی یو ہیب تو مینشن ایف یو وانٹو سکور ہائی آر انجور کمپیٹیوزم تو چلنے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کی انٹرڈکشن کو دیکھیں تو یہ ایک پوست پوزیٹیوز تھیوری ہے جنہوں نے اس ٹرم کو کنسکٹیوزم کو کوائن کیا جنہوں نے ایجاد کیا جنہوں نے دریافت کیا جنہوں نے اس ورڈ کو بسکلی بتایا اور یہ بیسکلی کیا ہے جی ایٹ آئیڈیا ڈیفائنس انٹرنیشن سٹرکچر ان کا جو بیسکلی فنکشن تھا وہ کہتے ہیں جی کہ ہاؤس سٹرکچر شیپ آئیڈنٹیزیز انٹریس اینٹریس اینڈ فوران پوریشی آف سٹیٹس اینڈ نان سٹیٹ ایکٹرس اینڈ ہاؤس سٹیٹ ایکٹرس اینڈ سٹیٹس کمپیٹیٹیو ہے نا یہ کوپیٹیو ہے ایٹ آئیڈیا ایٹ آئیڈیا ایٹ آئیڈیا ایٹ آئیڈیا ایٹ آئیڈیا انداز میں بات کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ازمشن سان کو ہم نیکس جو فردر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئیڈیا چینج انٹرنیشنل انٹرنیشنل پولیٹیکس is a social construction that can be changed مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھا لی ہے کہ دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ انارکی کا ہے اگر آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر اپنے مائنڈ کو یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے وہ انارکی نہیں ہے then you will be viewing some sort of جس طرح آپ کہتے ہیں کہ miracles and the things will be changed in your view ٹھیک ہے تو آپ کا جو overall وہ کہتا ہے جی کہ آپ کا جو مائنڈ ہیں آپ کی جو construction ہے وہ basically lead کرتی ہے وہ آپ lead کرتی ہے towards the ultimate end results جو کہ آپ سمجھتے ہیں اگر ہم جی ان کی major assumptions کے بات کریں conceptivism کی تو سب سے پہلے یہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ جو states are principal actors in ir ٹھیک ہے ان کا بھی جس طرح realist realist یہ بھی یہی کہتے تھے liberals بھی یہی کہتے تھے conceptivist بھی یہی کہتے ہیں کہ جو states ہیں are the principal actors in ir next there is neither realism nor liberalism in ir it is a constructivism there is neither anarchy nor interdependence نظر آپ کے جو سارا کچھ ہے جو کچھ بھی base کرتا ہے وہ ir کے اوپر sorry آپ کے idea کے اوپر base کرتا ہے آپ کی constructivism کے اوپر base کرتا ہے how you think how you construct the things which you are considering ھیک ہے reality is what we construct of it اسی طرح جو ہمارے ایک Alexander vendor تھے یہ بھی constructivist تھے انہوں نے کہا کہ anarchy is what states make of it مطلب کے جو بیسیکلی اسی طرح یہ یہی بات وہ کھا رہا ہے reality is what we construct from it کہ اگر آپ نے یہ چیز construct کر لیا ہے کہ دنیا کے اندر anarchy ہے then it will be the anarchy ٹھیک ہے اب اگر for example u.s. نے یہ کنسیڈر کر لیا ہے کہ جو رسیا ہے وہ it is a threat to the europe then it is constructed ٹھیک ہے اور اگر یہی رسیا یا یو ایس اینڈ ویسٹ اس چیز کے اوپر believe کرنا start کر دیں کہ رسیا is not a threat to the west تو چیزیں ہی change ہو جائیں گی مطلب کہ ہمارا ایک یہ صرف believe ہے اور ہم believe صرف past کے جو point of views ہیں ان کو دیکھ کے کرتے ہیں ہمارا اگر for example کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی جو آنے والی generations ہیں وہ بھی ہماری آنے والی generations کے ساتھ دشمنی ہی رکھیں گی ٹھیک ہے یہ جو ایک thinking ہے یہ جو idea basically وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ جو دشمنی ہیں وہ دشمنی نہیں ہوتی وہ دشمنی آپ کی اس سوچ کے اندر ہوتی ہے جو کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ دشمن ہے ٹھیک ہے جی next اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جو ideas norms beliefs and identities matter یہ زیادہ matter کرتے ہیں آپ کے ideas آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے norms ہیں وہ کیا ہیں آپ beliefs کیا کرتے ہیں آپ کے identities کیا متر کرتے ہیں ٹھیک ہے جو overall اگر آپ دیکھیں تو capitalism and constructivism sorry communism ان کے دربیان یہ جو norms یہ جو ideas تھے یہ جو ایک ideology تھی یہ جو ideological conflict تھا یہ کیا تھا یہ basically construct کیا گیا اس ٹھائم and it was utilized uh uh media and uh propaganda politics was used to construct the idea that capitalism is better and communism is not good for the health of international structure uh and international system similarly it was uh constructed that uh russia soviet union is an evil empire and it will destroy the world by its uh ideology of communism so وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک construct تھا reality was that what we constructed ھیک ہے ideas identities and beliefs are not determined by international structure rather it is produced by interactions and institutions we think کہ جو interactions ہیں ہم مختلف states کے ساتھ اپنے جو behaviors ہیں ہمارے جو ان کے ساتھ relations ہیں وہ decide کرتے ہیں کہ ہمارے جو ideas identities and beliefs can or institute institutions اگر threat تھا اگر for example یہ بات کر دیتے ہیں کہ اگر for example آپ کو capitalism or communism کے درمیان آپ کا مسئلہ تھا then why were us and ussr at the uh say in the same boat when they were uh fighting against germany italy and japan so there was uh at that time there was an idea and belief that both have to go uh against the german threat ھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ it was the construction basically ھیک ہے یہ اگر next point دیکھیں تو ان کے مطابق constructivist کا مطابق international structure is iterative in nature and dynamic مطلب کہ جو international system ہے overall dunya کے اوپر جو international structure ہے وہ change ہوتا رہتا ہے اور وہ iterative ہے مطلب کہ وہ اپنے آپ کو repeat repeat کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کی example اگر آپ دیکھیں تو پہلے دنیا کے اندر اگر آپ 90's 90's کی بات کریں world wars 1 کے بات پہلے بات اگر کریں تو وہ ایک multipolar world تھی پھر دنیا کے اندر ایک bipolar کا سسمایا during cold war پھر نیکس جی 1991 کے onward unipolar world structure آ گیا اب next again after the 2010 and the world is again in a multipolar world so basically جو constructivist ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو international structure ہے وہ basically it is a dynamic in nature مطلب کہ وہ change ہوتا رہتا ہے the secondly وہ کیا ہے جی iterative ہے وہ اپنے آپ کو repeat بھی کرتا رہتا ہے next it's nurturing that constructs ideas مطلب کہ جو ہم ہم basically کیا کرتے ہیں ہم اپنے minds کے اندر جو چیز ہیں ان کو construct کر ہے کہ this is bad this is good for us and so 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 اس کا بجے States individuals and NGOs are major actors in IR یہ constructivist جو ہیں ہمیں ہیں ساتھ NGOs and individuals کو بھی state actors بانتی ہیں انarchy is what state makes of it یہ ہم اللہ بات کر چکے ہیں identities are not determined by the but produced by interactions and institutions یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں states behave differently towards enemies and friends state never operate on constant anarcho or cooperation anarcho of friends and anarcho of force یہ basically it is one of the major and the principle feature of constructivism basically یہ جو چیز ہے یہاں پر نہ آپ کو ایک سمجھ نہیں ہوگی یہ پاتھ ایک concept ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ دیا تو it means کہ آپ کو نا جو constructivism ہے وہ آپ نے انشاءاللہ سمجھ لی اس میں یہ جی سٹیٹس جو ہیں وہ behave کرتے ہیں differentially towards enemies and friends اگر یہ آپ نے اگر میرے آئی آر سوری کرنٹ افیس پاکستان افیس کے اگر آپ نے میرے لیکچس سنے ہیں تو آپ کو اس کے اندر میں نے جگہ جگہ پہ یہ جو بات ہے یہ کرتا ہوا میں نظر رہوں گا اس میں بیسیکلی جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کے اندر ایک جو چیز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے آپ کے نیشنل انٹرس ٹھیک ہے آپ کے انٹرسٹ کے ہیں واشنگٹن نے ایک پر کہا تھا نائیدر پرمنیٹ فرنس نائیدر پرمنیٹ اینیمیز آنلی پرمنیٹ انٹرس سو وہ جو ایک کوٹ ہے نا یو ایس نے ultimately یقین کرے الٹی میٹرز نے فاکس کیا اس چیز کے اوپر اور دنیا کے اندر بھی ہمیشہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے اس کی میں صرف آپ کو دو ایک ایگزامپل دیتا ہوں سٹیٹس بیہیو ڈفرینٹلی ٹورس اینیمیز پاکستان کا اسم ہے انڈیا دوست او سوری انڈیا ہے پاکستان کا دشمن اور پاکستان کا فرینڈ ہے چائنہ اگر چائنہ کوئی میزائل کوئی بھی میزائل فائر کرتا ہے تو پاکستان کا جو فورن آفیس ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے واو چائنہ نے ایک ایسا نیا میزائل جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے جس سے خطے کے اندر سیکیورٹی کی جو خطرات ہیں ان کا خاتمے میں مدد ملے گی اور یہ اوورال دنیا کے اندر ایک اچھا موو ہے اور چائنہ ہمارا ایک آل ویدر فرینڈ ہے ہم چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے اور مزید جو ایکٹس ہیں وہ کرے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے پاکستان کا دوست اب اگر سیم چیز اگر سیم ایکٹ کرتا ہے انڈیا دین پاکستان کی کیا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے انڈیا نے ایک اور خطرناک قسم کا جو ایٹم بوم ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے اور اس سے خطے کے اندر جو بیلنس آف پاور مینٹین کیا جا رہا تھا اس کو خطرہ پیج ہے خطرہ لاحق ہے ٹھیک ہے اور یہ انڈیا نے اپنے اس طرح کے اقدامات کو روکے ادروائز دنیا کے اندر نیوکلیر وار کا خطرہ ہے کیا ہوا ہے جی پاکستان کا جو سٹانس ہے ٹورٹس دوست اور ٹورٹس جو دشمن ہے کیا چینج ہوا ٹھیک ہے اب اگر یہیں پر میں ایک اور آپ کو ایجیمپل دیتا ہوں ہیومن رائٹس اس ٹائم دنیا کی اندر یو ایس کی بہت پہ اور ویسٹ کی بہت زیادہ پریورٹی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے یو ایس کو رشیہ کے اندر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یو ایس کو چائنہ کے اندر اوئی غلط کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن یو ایس کو انڈیا کے اندر کشمیریوں کی جو پرسیکیوشن ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی یو ایس کو اسرائیل کے اندر جو فلسطینیوں کی پرسیکیوشن ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی جب رشیہ کوئی اقدام کرتا ہے اگنسٹ یوکرین تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک یوکرین کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر حملہ ہے لیکن جب اسرائیل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ اس کے لئے لازم تھا اس کو کرنا یہ جو ایک یو ایس کا یا ویسٹ کا سٹانس ہے اگر فور ایجامپل نورتھ کوریا کوئی نیوکلر بام کرتا ہے یا اس کو چیک کرتا ہے اس کو ایک بلاسٹ کرتا ہے تو یو ایس کو خطرہ ہے لیکن یوکی اگر کوئی خطرہ کرتا ہے تو وہ خطرہ نہیں ہے کیا جو یوکے کا جو بم ہے وہ پھول پھوڑتا ہے وہ وہاں سے پھول نکلتے ہیں اور جو اس کے ہیں وہ بم نکلتے ہیں بسیکلی ایٹیز دہ میین ٹھینگ دہت ویہف کنسکٹڈ سیٹ بیہیو شورس اینیمیز ان فرنس دہت سیٹس نیور اپریٹ آن او کونسٹنٹ انارکی اور کوپریشن ہم کبھی بھی کونسٹنٹ جو ہماری انارکی اور کونسٹنٹ کوپریشن ہے اس کے اوپر نہیں چلتی اب اگر کونسٹنٹ کوپریشن کی بھی بات کریں تو آپ دیکھیں یو ایس اور نیٹو کے درمیان جو اختلافات ہوئے نہ جب ٹرمپ آیا تھا اور جو ان کے جین سٹولن برگ تھے یہ نیٹو کے سیکٹری جنرل تھے اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک اس کو دشمن کی کیا ضرورت ہے جس کا دوست ٹرمپ جیسا ہو یہ نیٹو کے جو سیکٹری جنرل تھے شاید ان کی یا ای ایو کے سیکٹری جنرل تھی ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو فرانس نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی ایک اپنی آرمی بنانی چاہیے انڈر جب ٹرمپ آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اور یہ جب آکت سائن ہوئے تو اس سائن میں فرانس نے کہا کبھائے جی ایو ایس نے ہماری پیٹ کے پیچے جو چھوڑ گھون پیا ہے بسیکل ست38 اروہ جو ایک شرم کوپریشن کی میں بات کر رہا ہوں بھی ختم ہتی ہوئی نظر آ رہی تھی آئائدر ایٹ اس کنسیڈرview ایو سبhapsیر ریجن کی وبارٹ آگئی میرے دینئر ایزت ہونیا ہے The Europy world most peaceful world in the world ٹھیک ہے نیکس اگر دیکھیں جی تو societies or states considered dangerous is not universal or timeless اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم societies here کوئی بھی states جو کہ کونسنٹ ہم ان کو خطرہ کبھی بھی consider نہیں کرتے آپ کو اگر میں اگزمپل دوں تو China at one time was a threat to the US لیکن 1970s کے اندر انہوں نے اس کے ساتھ کوپریشن کی ٹھیک ہے لیکن اب چائنا پھر اگین threat for the US رشیا انیس سو انتالیس سے آن ورڈ انیس سو پنتالیس تک خطرہ نہیں تھا for US and the worst لیکن 1939 سے آن ورڈ 1991 تک اگین وہ خطرہ تھا اچھا 1991 سے آن ورڈ دو ہزار تین چار تک رشیا کے لیے رشیا خطرہ نہیں تھا US کے لیے لیکن 2008 سے آن ورڈ اگین 2022 تک اب وہ اگین ایک خطرہ ہے ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی کیا کریں states اور societies یہ جو اس کی جو consideration of dangerousness ہے یہ ہمیشہ universal نہیں ہوتی یہ ایک time less ہوتی ہے مطلب کہ کبھی change ہوتی رہتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی نیکس جو کچھ types ہیں conceptivism کی یہ ہم انشاءاللہ اپنی اگری کلاس میں دیکھتے ہیں till then جی اللہ حافظ موسیقی